بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نائی سرفراز اور ابھی بات کروں گی دوازارہ بچی کے بارے میں مہوی بچی کمسن بچی دوازارہ کے بارے میں کہ دوازارہ جو ہے ابھی تک اپنے والدین کے پاس نہیں جا سکتی دوازارہ نے ساری حقیقت کول کر بتا دیا ہے اس نے بتا دیا کہ کس طرح اس کو اور گلا کر باہر بلایا گیا کس طرح اس کو اگواہ کیا گیا اس کو کتنے لوگ لینے آئے پورے کا پورا گینگ آیا تھا پانچ چھے لوگ تھے مطلب گاڑی میں وہ بتا ری تھی کہ چار لوگ ہیں کچھ اس طرح سے ساری سٹوری اس نے بتائی اور کاک کی ٹیب لے کے باہر آ وہ باہر آنا نہیں چاہی تھی لیکن حالانکہ اس نے جوتے بھی ٹوٹے وے پہنے ہوئے تھے اور اس طرح سے اس نے اپنی ساری سٹوری بتائی کہ پھر انہوں نے کس طرح جا کے وہاں پہ مطلب اس کو کہانی سنائی کہ تم نے اس طرح بتانا ہے کہ تم تو خود آئی ہو کراچی سے تمہیں کوئی لینے نہیں گیا پھر یونیورسٹی کا ذکر پھر لڑکیوں کا ذکر پھر پیسو کا ذکر پھر ٹیکسی کے ب بارے میں کچھ نہ بتانا مطلب بہت سارے سوالات اس بچی نے کھڑے کر دی ہیں یعنی اگر وہ دیکھیں اگر وہ ٹیکسی میں آئی جس میں گاڑی میں آئی اس میں اور لوگ بھی تھے وہ اور لوگ کون کون تھے ایک تو چلے جی نور منیر بھی بھی تھی ایک وہ تھا مطلب زہیر کا بھائی شبیر اور ایک زہیر تو اس کے علاوہ اور کون لوگ تھے اور راستے میں بھی انہوں نے گاڑی چینج کی یا مطلب جو کچھ بھی کیا تو یہ سارا کچھ کیا سلسلہ تھا اور یہ سارا سلسلہ جو ہے اس بچی نے بتایا پھر نور بی بی کی لڑائی جو اس بچی کی وجہ سے مطلب اس بچی کے ساتھ اس نے کی پھر اس کے بعد جو زہیر ہے کس طرح سے مطلب اس نے ان کو اس کو ظلم کا نشانہ بنایا تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس بچی کو مارا پیٹا گیا اس کو پٹیاں پڑائی گئی اس کو اپنے طریقے سے اس کو بتایا گیا کہ تم نے اس طرح سے بات کرنی ہو اور اس طرح سے ساری باتیں جو ہیں لوگوں کو بتانی ہیں جو بھی تم سے پوچھے گا اور رٹ رٹایا اس سے انٹرویو لیا جاتا رہا اس کو رٹی رٹائی باتیں بتائی جاتی رہی اس کو ماں باپ کے خلاف بولنے کے لیے کہا جاتا رہا اور نور بی بی جو ہے مسلسل اس ظلم اس زیادتی میں اس کے ساتھ چامل تھی اپنی گینگ کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ چامل تھی اور کس طرح سے وہ دوسرے لوگ جو بات کر رہے تھے کہ اس لڑکی کو جل تکانے لگانا ہے تو وہ کہاں تکانے لگانا تھا کیا کرنا تھا یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ سوالات جو ہیں آپ سار اٹھا رہے ہیں اور یہ سوالات جو ہیں وہ سار اٹھاتے رہیں گے جب تک کہ اس بیٹی کو اس کے والدین کے حوالے نہیں کر دیا جاتا زہیر گینگ جو ہے وہ سکنجے میں پس چکا ہے اپنے پاؤں پہ ان کے جو ہے نا کلھاڑی اب جو ہے وہ چل چکی ہے اب ان کو یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا اور اب سامنے آ رہا ہوگا وہ بچی جو ہے اس نے ساری حقیقت کھول کر بیان کر دی ہے اور اس بچی کو اس کے والدین کے حوالے نہیں کیا جا رہا وہ کیوں نہیں کیا جا رہا اس پر بھی ایک بڑا سوال یا نشان ہے یہ گینگ جو ہے یہ گینگ ایک منظم گینگ ہے یہ لڑکیوں کا یہ جو گینگ ہے نہ صرف بچوں کو بچیوں کو اگواہ کر کے ادھر ادھر مطلب ازائیسی بات ہے سیل ہی کرتی ہوئیں گے اور یہ کیا کرتے ہوئیں گے تو اس گینگ کی حقیقت اب کھل کر لوگوں کے سامنے آگئی ہے لیکن میں یہاں پہ یہی بات کروں گی جو بھی مسئلہ مسائل ہیں آپ دو آزارہ کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا جانا چاہئے اور میری یہ چیف جسٹس آف پاکست سے بھی اپیل ہے کہ وہ اس کیس کو خود دیکھیں اور اس بچی کو جو ہے اس کے والدین کے حوالے کریں آپ خود ہی سوچیں پچھلے نو ماہ سے وہ بچی مسلسل کرب میں مبتلا ہے اور مسلسل عذیت سے دو چار ہو رہی ہے اور کس طرح سے وہ ان لوگوں کے چنگل میں رہی پھر اب وہ اس کے بعد مطلب یہ عدالتی معاملات میں الجی ہوئی ہے اور کس طرح سے وہ بچی رہ رہی ہے اپنے گھر سے دو تو ہم بھی بچے والے ہیں ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب ہمارے بچے ہم سے درہ ہی در ادر نہ ہو تو وہ بچی تو اتنے عرصے تھے اپنے ماں سے جدا ہوئی ہے اس کے ماں اس کے ماں باپ جو ہے اس وقت سخت عذیت سے گزر رہے ہیں اس کی والدہ جو ہے وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ مطلب سکھ ہو چکنی ہے تو میری یہی دعا ہے اور یہی اپیل ہے اور آپ سب سے بھی گزارش کروں گی کہ ان کا ساتھ دیں مہدی بھائی کے ہمیشہ ساتھ کھڑیں ہم ہمیشہ کی طرح تو مہدی بھائی اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئے یہی دعا کرتے ہیں ہم اللہ تعالی جہنا آپ کی مشکلات کو ختم کرے آمین سم آمین اللہ حافظ